اب دیکھو یار اگر تم لوگ سی ام پنک کے فین ہو تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ماس سی ہونے والی گئے کیونکہ گائی ڈبیو ڈبیو کے سی ہواول سریج پر پنک کے ریٹرن ہونے کے بعد راو اور سمیک ڈاؤن پر پنک کا پیریس کنفارم ہو چکا ہے ڈبیو ڈبیو کے آج ہوئے سی ہواول سریج پیپر بیو کے بعد ڈرو میکنٹائیڈ نے ڈبیو ڈبیو میں بہت بڑی کانٹورورسی کر دی گئے ڈبیو ڈبی میں سی ام پنک کے ریٹرن ہونے کے بعد ٹریپل ایش نے سی ام پنک کے ریٹرن میں ٹیک اے او کے انوالمنٹ کو لے کر بات کی گئے تو گائج وہیں سی ام پنک کا ڈبیو ڈبی کا نیا کانٹرٹ کتنے سال کا ہے اس کو لے کر پہ ڈبلو آئی انزائیڈر نے کافی بڑا خلاصہ کر دیا ہے تو گائج چلیے بینہ کسی دری کے سروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور گائج بات کرتے ہیں سی ام پنک کے ریٹرن سیچویسن کی ویل گائج آج یہاں پر ڈبلو بی کے سی ام پنک کے ریٹرن ہونے کے بعد یہیں ڈبلو بی کے میڈیا اسکرم کے اوپر ٹریپل ایش نے اس شش کو کنفارم کر دیا ہے کہ ڈبلو بی کے اندر سی ام پنک کے ریٹرن کے بارے میں نہ تو ڈبلو بی کے کسی بھی ریسلر کو معلوم تھا نہ ہی ڈبلو بی کے کسی بھی پروڈیوسر یا کریٹو ہیڈ کو معلوم تھا اور گائج مجدار بات تو یہ ہے کہ سی ام پنک کے سوابی سیچویس پر ریٹرن ہونے کے ماتر دو سے تین گھنٹے پہلے سی ام پنک نے ڈبلو بی کے اندر کانٹریکٹ سائن کیا ہے اور گائج سی ام پنک کا یہ جو ڈبلو بی کا کانٹریکٹ ہے یہ کانٹریکٹ یہاں پر فل ٹائم ریسلر کا کانٹریکٹ ہونے والا ہے یہاں پر اس کانٹریکٹ کے اندر سی ام پنک آنے والے تین سالوں تک دبیوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈو ہے کہ سی ام پنگ کے ریٹرن کے بارے میں ٹی کے او کو یہاں پر بلکل بھی نالج نہیں گئے اور گائج جب یہاں پر سی ام پنگ کا سواول سریج پر ریٹرن ہوا ہوگا تو گائج اس شش کو دیکھ کر ٹی کے او کے بھی ہیڈو کافی جرہ سوک ہوئے ہوں گے اور گائج یہاں پر ٹی کے او کے ڈبیڈوی کی اونر ہونے کے بعد بھی ڈبیڈوی کمپنی نے ٹی کے او کو بھی یہ نہیں بتایا ہے کہ سی ام پنگ ڈبیڈوی کے اوپر ریٹرن کرنے والے گئے کیونکہ گائج ٹی پل اش کا یہ کہنا ہی کہ ٹی کے او کمپنی ڈبیڈوی کے اندر ریسلرز کو سائن کرنے میں انوالو نہیں ہوتی گئے اور گائج اسی لیے ٹی کے او کے جو ہائر اوفیسیلز ہیں انہیں بھی یہاں پر سی ام پنگ کے بارے میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا اور گائج ڈبیڈوی کے اندر سی ام پنگ کے ریٹرن کے بارے میں صرف دو لوگوں کو معلوم تھا اور وہ دو لوگ اور کوئی نہیں بلکہ ڈبیڈوی کے پریسیڈنٹ نکھان اور ڈبیڈوی کے سی ای او ٹی پل اش اور گائج یہاں پر ٹی پل اش کا یہ کہنا ہی کہ ویسے تو سی ام پنگ اور ٹی پل اش کے بیچ میں پاسٹ میں کافی جارہ ہیٹ رہا ہی اور گائج دس سال پہلے جب سی ام پنگ نے ڈبیڈوی کو لیپ کیا تھا تو گائج اس کے بعد سی ام پنگ اور ڈبیڈوی کے بیچ بھی کافی جارہ ٹینسن بڑھ گئی تھی بڑھ گائج اب یہاں پر ٹی پل اش ان سبھی باتوں کو پیشے چھوڑ کے سی ام پنگ کے ساتھ ایک نیا چپٹر شروع کرنا چاہتے گئے اور گائج ٹی پل اش یہ ہوب کرتے گئے کہ سی ام پنگ بھی ڈبیڈوی کے اندر اس بار بلکلی نئے طریقے سے شروعات کریں گے اور گائج ٹی پل اش کو یہ لگتا ہے کہ سی ام پنگ کا ڈبیڈوی پیانا ڈبیڈوی کمپنی کے لیے گیم چینجر ہونے والا ہے والگائج ٹریپل اش نے یہ تو کلیر کر دیا ہے کہ سی ام پنگ ڈبیڈوی کے اندر فل ٹائمر کے طور پر کام کرنے والے گئے بڑھ گائج اب جب کی پنگ رٹان ہو چکے گئے تو گائج بہت سارے لوگ کے مند میں یہ سوال لے رو اور اس میک ڈاؤن میں کس پر کام کریں گے والگائج اب میں آپ کو بتا دوں آج یہاں پر سوال سریج پر سی ام پنگ کے رٹان ہونے کے بعد پی ڈابلو آئی انسائیڈر نے اشش کو کنفارم کر دیا ہے کہ سی ام پنگ ڈبیڈوی کے مندے نیٹ رو پر کام کرنے والے گئے اور گائج پرسو یہاں پر دبیڈوی جو ان کا مندے نیٹ رو کرے گی اس رو کے اوپر سی ام پنگ لائب اپیئر ہونے والے گئے اور گائج یہاں پر دیکھنا بہت یہ دلجسپ ہونے والا ہے کہ آج سوال سریج پر سی ام پنگ رٹان ہونے کے بعد سی ام پنگ جب مندے نیٹ رو کے اوپر اپیئر ہوتے گئے تو گائج سی ام پنگ کیا کرتے گئے کیونکہ گائج آج یہاں پر سوال سریج پی بر بیو کے آف ایر جانے کے بعد سیٹ رولنز یہاں پر سی ام پنگ کو دے کر کافی جارہ اینگری تھے اور گائج پی بر بیو کے اوبر ہونے کے بعد سیٹ رولنز یہاں پر وار گیم کے کیج سے باہر آکے سی ام پنک کی طرف اٹیک کرنے کے لیے جا رہے تھے بڑ گائج تب ہی یہاں پر ڈبی ڈبی کی سیکیورٹی کوڈی گریپس اور بائیکل کول سیٹ رولنز کو پکڑ لیتے گئے اور گائج ڈبی ڈبی کی سیکیورٹی کے وجہ سے سیٹ رولنز یہاں پر سی ام پنک پر اٹیک نہیں کرتے گئے گائج کیونکہ یہاں پر سی ام پنک کے بیچ میں ریال لائف میں پہلے بھی ہیٹ رہ چکی گئے تو گائج اسی لیے بہت سارے لوگ کا یہ کہنا ہے کہ سی ام پنک اور سیٹ رولنز کے بیچ میں آگے چل کر بوال ہونے والا ہے بل گائج میں آپ لوگ کو بتا دوں آج یہاں پر سوکے آف یہر جانے کے بعد سیٹ رولنز یہاں پر سی ام پنک کو لے کر جو حرکتیں کر رہے تھے وہ یہاں پر ڈبی ڈبی کے سٹوری لائن کا حصہ ہے اور گائج مجھے لگتا ہے کہ ڈبی ڈبی کے اس ہفتے منڈ نیٹ رو کے اوپر ہمیں یہاں پر رولنز اور پنک آمنے سامنے دیکھنے کو ملیں گے اور اس سبتے ڈبی ڈبی کے منڈ نیٹ رو کے اوپر سیٹ رولنز اور سی ام پنک کے ریبلری شروع ہونے والی گئے بل گائج یہاں آج پیپر بیو کے اوپر سی ام پنک کے ریٹرن ہونے کے ماتر کچھ سکنڈ پہلے ڈبی ڈبی کے اندر ایک اور بہت بڑا بوال ہو چکا ہے اور یہ بوال اور کسی نے نہ کر کے بلکہ ڈبی ڈبی سوپرسٹار ڈرو میکنٹائٹ کے دوارہ کیا گیا ہی بل گائج یہ چیز تو ہم سبھی لوگوں نے دیکھی آج یہاں پر وار گیم کے اندر رینڈی آٹم کوڑی روڈز کے ٹیم دے ڈرو میکنٹائٹ اور ججمن ڈک کو بیٹ کر دیا ہی اور گائج یہیں میچ کے اوور ہونے کے بعد جب رینڈی آٹم کوڑی روڈز سے ٹرولنز سیلیبریٹ کر رہے تھے تو گائج ڈرو میکنٹائٹ کافی اینگری طریقے سے آرینہ کو لیپ کرتے گئے اور گائج ڈرو میکنٹائٹ یہاں پر بیش ٹیج ایریا پر بھی جا کے ڈبیو ڈبی کے کسی بھی رسلر سے بات نہیں کرتے گئے اور وہ یہاں پر ڈبیو ڈبی کے لوکر روم میں جا کے کافی اینگری طریقے سے دور کو کلوش کرتے گئے جس کے کچھ منٹوں کے بعد ڈرو میکنٹائٹ ان کا لگج لے کے ڈبیو ڈبی کے پر بہت یارا فرشٹیٹڈ تھی اور گائج وہ یہاں پر ڈبی ڈبی کمپنی کے اوپر کافی جڑا اینگری گئے اور گائج جس طریقے سے ڈرو میکنٹائیڈ بیک سٹیج پر بیئیف کر رہے تھے اس کو دیکھ کر کافی سارے لوگ کو یہ لگتا ہے کہ ڈرو میکنٹائیڈ یہاں پر ڈبی ڈبی کو کوٹ کر سکتے گئے وال گائج مجھے یہاں پر اس کی بہت کم پوسیبلٹی لگتی گئے کہ ڈرو میکنٹائیڈ اس طرق ہی کوئی حرکت کریں گے کیونکہ گائج یہاں پر اس جس کو لے کر بھی ریپورٹ آ رہی گئے کہ ڈرو میکنٹائیڈ آج یہاں پر پیپر بیو کے بعد بیسٹیج ایریا کے اوپر جب پہنچے تھے تو گائج ڈرو میکنٹائیڈ کے پیچھے پیچھے کیمرہ مین تھا اور گائج پوسیبلٹی ڈبی ڈبی کمپنی ڈرو میکنٹائیڈ یا پھر یہ ڈبی ڈبی کی سٹوری لائن کا حصہ ہوتا ہے وال گائج فلال تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ڈبی ڈبی کی سٹوری لائن کا حصہ ہے اور گائج یہاں پر ڈبی ڈبی کی اندر ہمیں یہاں پر ڈرو میکنٹائیڈ چھوڑ کر نہیں جاتے وہ دکھائی دیں گے بڑ گائج دیکھنا بہت دلجسپ ہونے والا ہی کہ آج یہاں پر پیپر بیو پر سی ایم پنک کے رٹان ہونے کے بعد سی ایم پنک کو ڈبی ڈبی کمپنی کیسے بوک کرتی گے اور گائج دبی ڈبی کی اندر سی ایم پنک کا پہلا میش دبی ڈبی کو بھر کہاں کراتی گے والا آپ لوگ سی ایم پنک کے ڈبی ڈبی فیوچر کے لئے ایکسائٹڈ ہو یا نہیں آپ لوگ میلے کومنٹ کر کے بتائیے بڑ گائج اب آج کے بیڈیو بس اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے اپنے اگلے بیڈیو بے بڑ گائج تب تک کے لئے گوڈ بائی گوڈ نائٹ اینڈ بینگ